کہ ہم نے کھوتوں کا ووٹ بیس میں ڈال دیا ہے اب وہ پریشان ہے کہ کھوتا دلتی ہے کیوں مار ہے جو پھر اپنی لیڈری بنانے کے لیے متحدہ دو رہے ہیں وہ کل ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے آج پھر ہوا گئے ان سیٹ وف پرائیورٹیز جو لڑے لگتے ہیں جناب ہم ملک کے لیے سنسیر ہے بیسکلی وہ اپنے گھر کے لیے سنسیر ہے جنہوں نے ہماری رسلوں کا سوچا تھا یا تو شہید ہو گئے لٹک گئے یا لٹکا دیئے گئے یا ان کو ملک بدر کر دیا گیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آقا مہزبان محمد اسامہ آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی ملک میں ڈالر کی عمد بڑھتی جاری ہے سٹانگ ایکسچینج کی مارکٹ گرتی جاری ہے مہنگائی دن با دن بڑھتی جاری ہے سیاسی جماعتوں کو اپنے صرف سیاست کی فکر لگے بھی ہے ملک کا اثر دکھ درد کس کو ہے عدیہ کو ہے عوام کو ہے کہ حکمرانوں کو ہے جانتے ہیں عوام سے ملک میں مہنگائی بڑھتی جاری ہے ڈالر بڑھتا جاری ہے سٹاکشنین کی مارکٹ گرتی جاری ہے مگر سیاسی جماعتوں کو اس وقت اپنی سیاسی کرسی بچانے کی فکر لگے بھی ہے بلکل جناب اس میں کوئی ہنڈر پرسن شک نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو جناب اس وقت سارا کھل کے سامنے آگیا ہے کہ ملک کا سنسیر ملک کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے جو لڑے لگتے ہیں جناب ہم ملک کے لیے سنسیر ہے بیسکلی وہ اپنے گھر کے لیے سنسیر ہے اپنی کمپنیوں کی سریعت ہے کہ پاکستان کی جو کمپنی ہیں ان کو میرا مطلب لیس پہ دے رہے ہیں اور اپنی کمپنیوں کو وہ چلا رہے ہیں یہ لوٹ مارتا وہ کہہ رہے ہیں ہماری عوام کو تھوڑا سنسیر یہ لینی چاہیے کہ یار اب کھل کے سامنے آگیا ہے ہاتھ بندے کا چہرہ کھل کے سیدنوں کا سامنے آگیا ہے اب ان کو چاہیے کہ حق کی آواز دکھا لیں جو حق ہے اس کے ساتھ چلیں جو حق پہ نہیں ہے اس کو تھوڑے مارے اس وقت جو ہے کہ نہیں اسمبلی تحلیل ہونی ہے کہ نہیں ہونی ووٹنگ ہونی ہے کہ نہیں ہونی نیاب زیراعظم کس نے لگنا ہے کچھ نہیں اور مگر مہنگائی بڑھتی جاری ہے بڑھتی جاری ہے یہ اس میں ہمارا ہی قصور ہے ہماری عوام کا قصور ہے کہ ہم نے خوتوں کا ووٹ بیس میں ڈال دی ہے اب وہ پریشان ہے کہ خوتہ دلتیاں کیوں ہوا رہا ہے یہ ہمیں سوچیں کہ جب ہم ووٹ ڈالتے ہیں ہم یہ سوچ سمجھ کہ یہ ووٹ ڈالا چاہیے کہ ہم کس بندے کا ووٹ ڈالنے ہیں کیا کوئی بندہ اس قائل ہے کہ جس کو ووٹ ڈالا جائے یہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہمارے ساتھ اگر ابھی بھی عوام کو سمجھ نہ آئی تو یہ مہنگائی مزید اوپر جائے گی تو پوچھنے کی چھنے والا کوئی نہیں ہے نا ملک کا دکھ درد جو ہے وہ عوام کو ہے حکمرانوں کو ہے عدلیہ کو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہے سر کسی کو کوئی نہیں ہے عوام جو ہے نا وہ خود ہی پیس رہی ہے کسی کی ٹانگیں کامپے ہیں یا نا کامپے ہیں مجھے لگتا ہے جو کامپے نہیں ہیں نا ٹانگیں وہ ملک کی ہیں اس وقت بات اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب جس بات آپ کریں ہیں ٹانگوں والی جو ہے یہ بیس کی ٹانگیں کی ہیں ہی نہیں ہیں چیستہ دانوں کو اس وقت اپنی کرسی بچانے کی فکر لگی یہ ملک میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اچھی بات ہے ڈالر بڑھ رہا ہے تو جنہوں نے پیسے ڈالرز میں لیے ہیں ان کے ڈبل ٹرپل ہو گئے ہیں وہ آسانی ہو گئی دیکھیں مہنگائی اگین اس اس جسٹ پرائیورٹی ہمارے اور آپ کے لیے مہنگائی ہے جن کے لیے نہیں ہیں ان کو تو سارا کچھ سارا گرین سرسبز نظر آ رہے ہیں مول کا دکھ در جو ہے وہ کس کو ہے عوام کو ہے عدلیہ کو ہے کے سی بیشمنٹ کو ہے کسی نوی نہیں سیدھی سی بات ہے کسی عوام کو اگر ہوتا عوام ایسے لوگوں کو لیڈر بناتی جو پھر اپنی لیڈری بنانے کے لیے متحدہ دور ہیں وہ کل ایک دوسرے گالیاں دے رہے تھے آج پھر ان سیٹ پرائیورٹیز اگر ہمیں اگر خود کو خود کا ہوتا نا احساس تو ہم بھی کچھ ہوتے لیکن ہمارے لیے مسئبت ہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے جنہوں نے ہماری رسلوں کا سوچا تھا یا تو شہید ہو گئے لٹک گئے یا لٹکا دیئے گئے یا ان کو ملک بدر کر دیا گیا ملک کی ٹانگیں کام پرین ہیں اس وقت کے نہیں ملک کی کہاں کام پتی ہیں ہماری کام پتی ہیں ہماری ہی کام پتی ہیں اور ہماری کام پتی رہیں گی لیکن مسئبت یہ ہے کہ ہم اتنے بحث ہیں اب تو ہماری ٹانگیں ایک جواب دے گئی ہیں کام کام کے اگر ہم چونڈی مار کے دیکھیں تو ہماری ٹانگوں میں سکت ہی نہیں ہے سر ملک میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے مگر حکمرانوں کا اپنی کرسی کی پڑی ہوئی ہے اس وقت عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا مگر عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا لیکن دیکھیں نا یہ آنشک نہیں مسئلہ عوام کا نہیں ہے عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے اس پہ انہوں نے سارے تین سال میں کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے نا تو کرنا تو انہیں یہ چاہیے تھے کہ عوام ان پہ رازی ہوتے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے سوکسنگین کی مارکٹ جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے سیاستدانوں کو اس وقت اپنی سیاسی کرسی بچانے کی لگی ہوئی ہے سیاستدان کچھ بھی نہیں کر رہے وہ صرف اپنے لئے کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لئے کر رہے ہیں عوام کے لئے کچھ بھی نہیں ہے عوام بھوکی مار رہی ہے لوگ بچارے پریشان ہیں اتنی مہنگائی ہو گیا ہے کہ بندوں کا جینا حرام ہو گیا دوسرے پر الزام لگ رہے ہیں آپ ایسے ہم ویسے مگر عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا کسی نے آج تک پاکستان میں وام کا نہیں سوچا ملک کا دکھ درد ہے وہ کس کو ہے عوام کو ہے عدلیہ کو ہے کے حکمرانوں کو ہے نہ عدلیہ کو ہے نہ حکمرانوں کو وام خود ہی پیس رہی ہے خود ہی اپنی مسئلے حل کر رہی ہے ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے ڈالر بڑھ رہی ہے مگر حکمران اپنی کرسی بچانے کے چکروں میں ہے مہنگائی بڑھتی جاری ہے عوام کا کوئی کچھ نہیں سوچ رہا یہ چیز تو ہے لیکن یہ اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو مجھے لگتا ہے ہمارے ہر جتنے بھی جو بھی پولیٹیشن آتا ہے تو یہ فیس تو ہمیں اس سے گزرنا ہی پڑتا ہے مہنگائی کا یہ چاہے نواز شریف ہو یا عمران خان ہو مہنگائی مجھے لگتا ہے کہ کانسٹنٹ ہی رہتی ہے کبھی تھوڑی ہو جاتی کبھی زیادہ ہو جاتی لیکن وہ رہتی ہی ہے عدلیہ کے پاس جا رہے ہیں اپنے مسائل حل نہیں کر پا رہے عوام کے مسائل ہی کیسے حل کر پائیں گے اس کا تو جواب میرے پاس بھی نہیں ملک کے بارے میں کیا عدلیہ سوچ رہی ہے عوام سوچ رہی ہے یا حکمران سوچ رہے ہیں ہر بندہ سوچ رہا ہے اپنے مقصد کی تحت ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا مجھے لگتا ہے ہم بھی نہیں سوچ رہے ملک کا ہم بھی اپنی شاپنگ کرنے آئے میں عوام کا کون سوچ رہے ہیں عوام کا تو کوئی نہیں سوچ رہا ہے عمران حب صاحب کہہ رہا تھے ہم آئیں گے تو اب سولو دیں گے نئی پاکستان بنائیں گے پاکستان بنائے گے ڈائی سر بکلے ٹوماتر ہو گے نہ ملک میں اگلے انتخابات کا فیصلہ ہو رہا ہے کب ہوں گے نہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ وزیراعظم کون ہوگا نہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی مگر مہنگائی ہے وہ دن بعد دن بڑھتی جا رہی ہے بہت مہنگ بھائی اور یہ اثر یہ تو شاباز شریف یہ نواز شریف آئیں گے وہی کنٹرول کریں گے عوام کا خیال کون کرے گا اس ملک کا خیال کون کرے گا ملکی ٹانگیں کام پر نہیں ہیں یا کام پر ملک کی ٹانگیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیجئے اسے کے ساتھ اپنے انکر پرسر محمد اسامہ کو اجازت دیجئے بھاگی ٹی وی دیکھتے رہی ہے موسیقی